کہ صرف عورت کا یا مرد کا بالک ہونا کافی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے اس کی ذہنی بلوغت بھی ہونی چاہیے فائنینشلی وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہو آپ جن زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا ان زمانوں میں سکول کالج نہیں ہوتے تھے بچپن سے بچے جیسے ہی ماں کی گوھر سے اترتے تھے باپ کے ساتھ اٹائج ہو جاتے تھے آپ کو حیران کن بات بتاؤں آج جو اٹائجمنٹ اولاد کی ماں کے ساتھ ہے نا عرب ملکوں میں یہ اٹائجمنٹ باپ کے ساتھ ہوتی تھی ماں تو شاہی کوئی نہیں ہوتی تھی ماں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملتا باپ کا نام ان کے ناموں کے ساتھ لگتا تھا تربیہ ساری باپ کرتے تھے باپ بھی بیٹوں پر فخر کرتے تھے قرآن میں بھی آپ دیکھیں نا بار بار بیٹوں کا ذکر آیا وہ محولی کچھ اور تھا اس میں باپ بیٹے کا ریلیشنشیپ ہوتا تھا ماں بیٹے کا نہیں ہوتا تھا مکمل طور پہ وہ کیا سکھانا ہوتا تھا گھوڑ سواری سکھانا ہوتی تھی تلوار نیزہ چلانا قبائلی سسٹم میں ہی ساری جیزیں آپ کو آنی چاہیئے اپنی افاظت کے لیے تو بچے بچپن میں باپ کے ساتھ اٹائج ہو جاتے تھے اس کی عرض سے باپ بچوں کو بچپن ہی میں ہر چیز کے اوپر ایڈیوکیٹ کر دیتے تھے میں آپ کو وسوق کے ساتھ کہتا ہوں ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں سیکس کے بارے میں اتنے ایڈیوکیٹڈ نہیں تھے جتنے کہ صحابہ اکرام کے بچے ان زمانوں میں ایڈیوکیٹڈ ہوتے تھے جن عمروں میں ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اتنی عمروں میں ان کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی تھی ہاں چھوٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی تو ان ساری چیزوں میں وہ ایڈیوکیٹ ہو جاتے تھے سیکس کے پونٹ او یو سے تو بڑی سانی سے آج چونکہ میڈیا کا دور آیا ہے نا تو اس لیے میں آج کی بات نہیں کر رہا میں اپنے ایج فیلوز کی بات کر رہا ہوں اور پھر گھروں میں لوگوں نے جانور بھی پالے ہوتے تھے بکنیاں بچے دیتی تھی ان کو اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں ایڈیوکیشن بچپن میں ان کی نیچر کا حصہ ہوتا تھا یہ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دم بہت بڑا کوئی ٹروت ان کے اوپر رویل ہو گیا یہ ان کی نارمل زندگی کا حصہ ہوتا تھا اس صورتحال میں شادی چھوٹی عمر میں ہو جانا کوئی مایو بات نہیں تھی لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کس طریقے سے بچے بچیوں کو بغا کے لے جاتے ہیں ان کو بس یہی پتا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پپ جی کھیل رہے تھے اور لف میں مبتلا ہو کے شادی کر لی تو شادی کے بعد پوری جنگی پپ جی کھیل نہیں ہے نہ شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگاوا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے یہ آپ کو دم نظر آ رہی ہے یہ جو پپ جی کھیل رہے ہیں نا آپ یہ آپ کی جو منگنیاں ہوتی ہیں آپ کے جو جناب افیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ بننی کیا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جی وہ جی نیٹ پہ دوستی بھی جی گوری آ کے پاکستان سے کالا لے گئی اب بعد میں کیا ہوا اس کالے کے ساتھ اور اس گوری کے ساتھ وہ تو کسی نے کلوسلی واش نہیں کیا ہوتا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری اکیڈمی میں روزانہ کئی فون ایسے آتے ہیں جن فون کالز میں میاں بیوی کے اختلفات ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں اور میں نے جو اپنے اکیڈمی کے بھائی دیکھتے ہیں اس پورے سسٹم کو ان کو کہا ہے کہ جب بھی کوئی فون آئے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ لف میریج تھی یا رینج تھی سرکار آپ حیران ہوں گے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ یہ نہیں سمجھ لیں کوئی ہفتوں بعد کوئی ایک آدھ کیس آتا ہے ارینج میریج کا باقی آلموس ساری کی ساری لف میریجز ہوتی ہیں اور لف میریج نوں پھر لب دے پھر دے نے ایسا پھر دماغ دے ہوتے چڑھ دے کیونکہ وہ ایک فیکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے پھر شریعت میں دیکھیں پبندی کیا ہے کہ آپ نے لڑکی ہے نا تو وہ ولی کی جاز کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی سننے ابن باجہ میں عدیث ہے کہ نکاح باطل ہے اگر وہ ولی یعنی ولی سے مراد اس کا باق باق مر گیا تو بڑا بھائی قریبی مد رشتے دار جس کا ایکسپوئیر ہو دنیا کے ساتھ یہاں جا کے کوئیٹ میریج کر لیتے ہیں پھر یہاں کے فون کرتے ہیں جناب کوئیٹ میریج ہوگی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہوئی بھئی اس طریقے سے تو نہیں کریں گے دوبارہ کر لیں جی دوبارہ کریں لیکن جب تک باپ اجازت نہ دے نہیں اب راضی ہو گیا اب ہو گیا تو تجدیدیں نکاح کریں یہ آئے دن آپ کو اس طرح کی قصے سننے کے ملتے رہتے ہیں یہ پچھلے دنوں جو وہ جو دو بچیاں ہمیں بھی لوگ جناب میسج کر رہے ہیں جناب وہ بچیاں غواہ ہو گئی ہیں جی آپ ویڈیو ریکارڈ کریں میں کہا رکھو ذرا سبر کرو دیکھ لو دونوں بھاگی بھی تھی جا کے انہوں نے کوڑ میریج کر لی ہے اب ٹی وی میں تو ایک خبر بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ دو پیار کرنے والوں نے آپس میں شادی کر لی ہے لیکن ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہے اور ماں باپی کتنے بیوکوف ہیں ایسی ماں اور باپ وہ کیسے ماں باپ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بچی بھاگی ہے یا غواہ ہوئی ہے عمومن ماں کو تو پتہ ہوتا ہے وہ باپ سے چھپاتی رہتی ہے کہ یہ ماری کو اٹھنا لگ جائے پھر اگر یہ ہو ہی گیا تو میڈیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے اپنے اور کپڑے اتروانے کی جو ہونا تھا ہو چکا آپ تو چپ کر کے اس معاملے کو دباؤ اب آکے وہ بیس کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ جی دیکھیں وہ کہہ رہی ہے جو میں اتنے سال کی ہوں اس کا باپ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو دیکھ لو یہ میری بچی ہے مجھے پتہ ہے اس کا پاسپورڈ ہے یہ تو چودہ سال کی ہے یہ تو شادی کاری نہیں سکتی قانونی طور پر تھا وہ قانون تو سندھ میں پاس ہوا ہے پنجاب میں تو نہیں ہے وہ ادھر آ کے انہوں نے کوٹ سے اپنے آپ کو چھڑوا لی ہے تو یہ کہنے کو کرٹیسائز کرنا کسی قانون کو یہ آسان ہوتا ہے لیکن قانون بعض اوقات ضرورت کے تحت بنائی جاتے ہیں وہ شریعت کے حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا لیکن بارالو اسے اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ کہت کے دنوں میں سیدنا عمر نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی شخص نے زندگی موت کی کشم کشم جان بچانے کے لیے کوئی چوری کی ہو اس لیے صورتحال کو دیکھنا ضروری ہے تو اس طرح کے جب قوانین بنتے ہیں اس کے ہر ایسپیکٹ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے شریعت نے شریعت کی بونڈریز کے اندر اندر بعض اوقات قانون سازی کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیں کہ جس کی وجہ سے معاملات ٹیکل کرنے آسان ہو جائے اسے حلال و حرام کا مسئلہ بنان کے پیش نہیں کرنا چاہئے تو میرا تو خیال آیا ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے اٹھارہ سال میں میں تو کہتا ہوں جو گھر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے بے شک یہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھ کر اپنی شاہوت کو ٹھنڈا کرے اس کا مطلب ہے شاہوت اس میں موجود ہے پھر کون سی استطاعت ہے جو اس میں موجود نہیں ہے خرچہ اٹھانے کی اوہ جی وہ ایک صحابی تھا وہ بڑا غریب خدا آدھانا ہے اوہ غریب تھا وہ غریب کے ساتھ کیا کیٹسٹرافک کنڈیشن میں یہ رول کے طور پہ ہے یہاں تو لوگ شادی کرتے ہیں امیر ہونے کے لئے اس طرح کی شادیوں کی نبیل السلام نے کہا اجازت دی ہوئی ہے جو چیز دیکھنے والی وہ دیکھتے نہیں نبیل السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عورت سے چار وجہ سے نگاہ کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے حسب و نصب کی وجہ سے مال کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں دیداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ دینداری کو دیکھو دینداری کو ہم دیکھتا ہے آج تک میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ کبھی رشتے کے لئے کو گئے ہو تو پوچھا ہو کہ آپ کی بچی نماز پڑتی ہے پردہ کرتی ہے یا بچے کی داڑی ہے چلو نہیں ہے تو شادی کے بعد پھر داڑی ہم نے رخوانی ہے اپنے دماد کو ٹائم کیا ہم ماتاک جے کوئی بندہ لیا کیا ہو اس طرح دا آج کل تو ویسی ذرا داڑی فیشن مانگی ہے نا اب تو چھوٹی چھوٹی داڑی ساروں نہیں رکھ لی ہے خرچہ بھی بات جاتا ہے اور ویسے بھی شیف سے ذرا بہتر انسان ذرا صبر نظر آتا ہے موسیقی